بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وآلہ وبرکاتہو میرا نام عمد عقیل آپ دیکھ رہے ہیں پراپٹیون ٹی وی دنیا بار میں جو بھی چیزیں کوئی بیچتا ہے وہ مٹیریلسٹک چیزوں کو دکھا کے بیچتے ہوئے وہ ایسا فیل کراتے ہیں کہ موڈل کہتا ہے واؤ زبردست مزہ آ گیا بہت عالی چیز ہے واؤ مائنڈ بلوئنگ یہ جو چیزیں یہ جو سائیکی ہے نا اس کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اور اس کے ذریعے چیزیں بیچی جاتی ہیں اور دیکھنے والا جو دیکھ رہا ہے وہ اپنا ذہن استعمال نہیں کرتا وہ کہتا ہے کہ یہ ہی پروڈکٹ لوں گا تو زندگیہ سودھا ہوگی یہ ہی لوں گا تو یہ ملے گا جو ان کو مل رہا ہے حالہ ایسا ملتا نہیں ہے آپ وہ چیز لے لیتے ہیں کنزیوم بھی کر لیتے ہیں آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس میں تو کچھ ایسی چیز نہیں مجھے ملی مجھے جو ایک ایمپریشن تھا کہ جو ملے گی تو کیا ہے یہ سائنس کیوں ایسا کیا جاتا ہے کون لوگ ہیں اس کے اوپر بہت پیسہ خرج کر دیتے ہیں اور اپنا خاصہ ان کا نقصان ہو جاتا ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں موسیقی ویلکم بیک ایڈوٹائزنگ مارکٹنگ پرموشن برینڈنگ پروپیگنڈا یہ ساری ٹیکنیکس کسٹمر کے اوپر استعمال ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے کسٹمر وہ چیزیں خرید لاتا ہے میں ریال سیڈ کی بات کروں سوسائٹی ہیں جی وہ فلان نیو فلان فلان سوسائٹی فلان سوسائٹی بیل بورڈ ایڈوٹائزنگ پرموشن پروگرام وہاں پر ایونٹ ایسے لیش پچ کہ آپ کہیں سے کوئی نکتہ پکڑ ہی نہیں سکتے کہ یاری اس میں کوئی خامی کیا ہے لیکن ایکچولی زیادہ میجر جو کاسٹ ہے وہ ان چیزوں پر لگا جاتی ہے ٹو گراب دو کسٹمر نئے کسٹمر کو لانے کے لیے نئے کسٹمر نیا پیسہ ٹریک کرنے کے لیے جو آ گئے ہیں وہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے وہ ان کو پچھلے سے پچھلے بلوک میں پھینکتے ہیں جو آپ کا تو بلوک یہ ہوگا تو وہ تو وہاں آ رہا ہے جو بن رہا ہے وہ اگین کسی اور کو بیچیں گے اور اس کو اس کی اندر لبھائیں گے اور اس کے لیے کہیں گے بہت بڑی سائنس ہے اور کسٹمر چیزیں لینے میں میکڈونلڈز کا برگر سب سے تھرڈ کلاس ہے لیکن ایک سٹیٹس سیمبل ہے ٹھیک ہے نا اب یہ چیزیں کر کے جتنا پیسہ ٹریک کیا جاتا ہے جتنا پیسہ لوگوں کی جیبے سے نکالا جاتا ہے اگر وہ پیسے کا آپ کو نمبر پتا لگے کہ کھر بھار اوپیہ سالانہ ایسے کر کے لیا جاتا ہے یعنی ایک ٹرک سے ایک آپ سمجھ لیے ایک دھوکے سے وہ پیسہ لیا جاتا ہے اور اس پیسے کو اپنی کسی کی جیب سے نکال کے اپنی جیب میں ڈالا جاتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب یہ چکا چوند یہ سارا کچھ جس کے اوپر جیسے فلم ہوتی ہے نا ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلم فلم ہے اس میں ہیرو کے ساتھ کوئی ٹراجیڈی ہوتی ہے تو آنسو ہماری آنکھ سے گرتا ہے حالانکہ وہ تو میں پتا ہے یہ فلم ہے لیکن اس کو ایسے 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 ضبطہ ڈالاک سے ایسے سچویشن کریٹ کر کے تو وہ ہماری اپنی سی فیلنگ سے لگتی ہے تو وہ جنب ایک تو فلم بھی بہت کامیات ہے کروڑوں روپے کا بزنس کرتی ہے ہمیں بھی رولاتی ہے ہساتی بھی ہے بھلاتی بھی ہے تو وہ یہ یہ ڈراما ہے یہ بیسیکلی جو یہ جو کابل ذہن ہے وہ چیزوں کو اس طرح سے پرزنٹ کرتا ہے کہ اگلا اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے پیسہ خرج کرتا ہے اس کو صحیح سمجھتا ہے بغیرہ تو یہ ایڈورٹائزنگ کے اندر یہ ٹیکنیک ذرا اور فائن کر کے استعمال کی جاتی ہے کہ ایسا پرپرگنڈا کیا جاتا ہے ایسی چیزیں جو کریکٹرز ڈالے جاتے ہیں جو موڈلز ویش میں ڈالے جاتے ہیں اور جو اس کے اندر پھر ان کا جو جس پلوٹ پہ وہ کر رہے ہوتے ہیں جیسے نظر آتا ہے وہ ایک سیچویشن وہ ایک دم بندے کو جو ہے نا وہ کلک کر دیا اچھا آپ نے دیکھا کہ وہ بچے اور خاتین ایسے چیزوں کے پیچھے بہت جاتی ہیں کیونکہ وہ ان کا جو لوجیکل مائنڈ اتنا نہیں ہوتا ایموشنل مائنڈ ہوتا ہے ان کا تو یہ بہت ساری چیزیں تو وہ ہی خرید رہ ہوتے ہیں بیوی کہتی ہے کہ یہ ہم نے کھانا ہے یا یہ ہم نے پہننا ہے کیونکہ ایڈ اس قسم کیا ہے اور بچی بیٹے یا بیٹیاں جب بچے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں یہ کھانا ہے کیونکہ یہ وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہے کہ یہ کس طرح کتنا پیسہ جو ہے وہ حاصل کیا جا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنے کھمال ذہن اتنے زبردست ڈرامے کریئٹ کرتے ہیں اور عام ذہن جو ہے عام جس کو سمجھ نہیں چارے کو اتنی اس کی اتنی انٹیلیجنس نہیں ہے اتنا وہ مارکٹنگ کو نہیں سمجھتا تو وہ قیمتی پیسہ ان کے ہاتھ میں رکھ رہا ہوتا ہے اپنے پیٹ کاٹ کے ان کے ہاتھ میں پیسہ رکھ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈراما علامہ بہت سے ہی ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو کے اوپر ہے یعنی وہ جگہ کی کوئی ویلیو وقت نہیں ہے لیکن اس کو خوابوں میں ایسے انڈلج کر کے ایسے دکھایا گیا ہے کہ وہ غلص اس کو سہ سمجھ لیتا ہے ہو سکتا ہے وہ آنے والے بیس سال کے اندر بھی وہ اگزیسٹ نہ کرے یہ بھی معاملات ہیں لیکن پھر بھی وہ لوگ لے رہے ہوتے ہیں تو لہذا یہ چیز جو ہے وہ بڑی آج کے دور کے اندر دنیا بھر میں یہ ایک فنامنا ہے مارکٹنگ کا چیزوں کو پریزنٹ کرنے کا انسپائریشنل طریقے سے لوگوں کو چیزیں دکھانے کا اور ایک ایسا ایک ایسی جو ہے وہ آٹیفیشل دنیا کریئٹ کرنے کا کہ بندہ اس کو کہے کہ بس یہی دنیا مجھے چاہیے تھی تو بیسکلی ہمیں اپنے ذہن سے ان چارے جو حربے ہیں ان کا ہمیں جواب آنا چاہیے یا ان کا ہمیں ان کا ہمیں آنسر ہمارے پاس ہونا چاہیے ہمیں ان کو چیک کرنا آنا چاہیے کوئی اپنا کرائیٹیریا کوئی فارمولا جس کے اوپر ہم یہ ڈیسائیڈ کر سکیں کہ کیا یہ ہو رہا ہے اور اس کو کیوں کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے کیا مقاصد ہے ہمارا اس کے اندر فائدہ بھی ہے کہ سیدھا ہماری کاسٹ کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے تو لہذا اب بڑی اکل مندی ساتھ کرنے کی چیزیں ہیں کیونکہ یہ جو روڈ کے دون طرف بورڈ لگے ہوتے ہیں لاکھوں روپے کے لگے ہوتے ہیں اور ہمارا دیکھنے والا اس میں پیسے دے رہا ہوتا ہے اس لئے ایک بندہ دیکھ رہا ہے وہ بل بورڈ لگا ہے بیس لاکھ روپے کا ایک بندہ دیکھتے ہوئے اگر پانچ لاکھ روپے دے جاتا ہے تو اس کا مطابق ہے وہ اس کو پانچ لاکھ روپے میں سپانسر کر گیا ملنا ملانا اس کو کچھ نہیں ہے ملے گا وہ کون جیتا ہے تیری ظلف کے ساروں نے تک وہ ملے گا کسی فیوچر ٹینس کے اندر پتہ نہیں وہ کب تک کون کون زندہ رہتا ہے لیکن وہ دیکھنے کا اور اس کو اس انسپیریشن لینے کا جو ہے آپ کو بہت بڑی قیمت پے کرنی پڑ جاتے تو لہٰذا مارکٹنگ سٹنٹ اور یہ جو پراپے گنڈا ہے اس سے بچیں اس کو سمجھیں اس کےوں دیکھتے ہوئے فیصلہ کریں آپ کا سیدھا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے پراپٹیوین ڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی